تو پسند نہیں آیا کمی کیا اس میں کرو گھر لیکن تمہیں تو اسے پڑھانے کا شوق پڑھاوے اگر دماغ ہے خالی اس لیے اس میں درد رہتا ہے تو نہیں گال کم جواب دیتے راہیلہ حبیب سے کہتی ہے کہ اس لڑکے کو اب میں کیا جواب دوں تو حبیب کہے گا کہ وہ لڑکا گھر والوں کو پسند نہیں آیا تو راہیلہ کہے گی کہ اچھا خاصا کماتا ہے اچھا خاصا دیکھتا بھی ہے پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں تو حبیب درتے درتے یہی کہے گا کہ اس کی عمر کچھ زیادہ ہے تو راہیلہ کہے گی کہ مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے بہتری اسی میں ہے کہ آپ فائزہ کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں دراصل راہیلہ نے اس شخص سے کافی سارا پیسہ بٹورا ہوا ہوتا ہے اب وہ پیسوں کا تقاضہ کر رہا ہوتا ہے جس کے بدلے وہ یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ فائزہ جیسی لڑکی اس کے پلے باندھ کر وہ پیسوں کے تقاضے سے سبکدوش ہو سکے تاکہ وہ اسے تنگ بھی نہ کر سکے ادھر جب بہت زیادہ کام کا برڈن آتا ہے جس کی وجہ سے آشی کی طبیعت کافی بگڑ جاتی ہے اور وہ بہوش ہو کر گر جاتی ہے تو سائیکہ اسے کہتی ہے کہ کیوں اس نے اتنی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ خود پر لاد رکھا ہے اینی کی پڑھائی چھڑوائے اور اس کی ذمہ داریاں اسے ہی سوپ دے ایک طرف تو گھر کی ذمہ داریاں اوپر سے اینی کی بیٹی کی ذمہ داریاں بھی اس نے اپنے اوپر لے لی ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہوتی ہے اینی جب سکول سے گھر آتی ہے تو اس کی طبیعت کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ماں کی طبیعت کافی خراب ہے یا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا میڈیسن لا کے دیں تو اس کا باپ کہے گا کہ تمہاری ماں کا تو سر ہی خالی ہے جس کی وجہ سے اسے درد ہی رہتا ہے تم اس کی فکر نہ کیا کرو لیکن اینی کافی پریشان ہوگی ادھر فاخر ہوگا جس کا کچھ عطا پتا نہیں ہوگا وہ اسے فون کرتی رہے گی میسیج کرے گی لیکن وہ تو جواب ہی نہیں دے گا اینی جب اس بارے میں سوال کرے گی تو وہ کہے گا کہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھانے کے لائک نہیں ہوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجے گا اور شیئر بھی کیجے گا